آپ نے اپنے سراؤنڈنگز میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھاؤں گے جو پہلے تو آپ جیسے تھے لیکن اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا وہ بہت مشہور ہو گئے یا پھر ان کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا یا پھر وہ کامیاب ہو گئے یا پھر وہ بلکل چینج ہو گئے آپ کے نزدیک کہیں ایسے لوگ ہوں گے جو اچانک سے جن کے پاس فیم آ گیا نیم آ گیا یا پھر ان کا کوئی ایسا کام چل پڑا جس کا آپ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آرہی اس کا چل جائے گا یا یہ بندہ یہ کام کر لے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں آپ ہی کے ساتھ بھومنے والے لوگ آپ ہی کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ اچانک سے سکسیسفل کیسے ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے مثال کے طور پر یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت جو آپ مجھے سن رہے ہیں اگر میں کسی گوٹ کے علاقے میں جا کر رہنا شروع کر دوں یا میں رہتا ہوتا مثال کے طور پر میں کسی گوٹ میں پیدا ہوتا یا وہیں پر ہی رہ رہا ہوتا جیسے میں کراچی میں ہوں تو یہاں پر اس وقت کراچی میں بہت سارے گوٹ ہیں گوٹ کہتے ہیں وہ انہیں علاقوں کو جو شہر کے اندر ہوتے ہیں لیکن کم ڈیولپٹ ہوتے ہیں یا چھوپڑ پٹی والے علاقے مانے جاتے ہیں جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑے لو طبقے کے لوگ رہتے ہیں ایسا یہاں پر کونسپٹ ہے کراچی کے اندر جیسے انڈیا میں چول سسٹم ہوتا ہے اسی طرح کراچی میں گوٹ سسٹم ہوتا ہے تو اگر میں کسی گوٹ میں رہ رہا ہوتا تو جس طرح کے وہاں کے سراؤنڈنگز ہوتے ہیں میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی اب یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بولیں گے کہ یہ بات بتا رہا ہے کہ کیسے سکسیسفل لوگ اچانک سے چینج ہو جاتے ہیں اور اب یہ بات کر رہا ہے کسی گوٹ کی تو یہ کس طرح ملا پائے گا اس کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے میں نے یہاں پر کراچی میں ابھی ریسنٹلی میں کئی کام سے جا رہا تھا پرانی بات ہو گئی تو وہاں پر میں نے ایک گوٹ کے پاس تا میرا گزر ہوا وہاں پر کسی کام سے میں رکا تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے اور میں وہی پر ہی کھڑا ہوا تھا جہاں پر میں کھڑا ہوا تھا اس کے دائیں ہاتھ پر کھوکا تھا اور اس کے بیچ میں جو ہے کوئی دو چار لڑکے کھڑے ہوئے تھے تو بڑے دکنے میں تو بڑے اچھے لگ رہے تھے وہ لیکن وہ کیا کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ جی میں نے ون ٹو فائد لی ہے اور ابھی میں اس کا سائلینسر موڈیفائے کروا رہا ہوں اچھا میں وہی قریب میں ہی کھڑا ہوا تھا تو میں نے جان بوچھ گیا حالانکہ مجھے بائک میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن مجھے سوشل چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے تو میں نے ان کے ساتھ مکس اپ ہونے کے لیے ایسے ہی سوال کر لیا میں نے اس بائک کی تحریف کی میں نے کہا یہ تو بہت زبردست لگ رہی ہے حالانکہ مجھے بائک کا کچھ بھی نہیں پتا اور بس بڑی مشکل سے میں بائک جو نا چلا لیتا ہوں خالی اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا بائک بہت اچھی لگ رہی ہے آپ نے کہاں سے بنوائی ہے یہ اس طرح پوچھ جان پوچھ گے اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی بتا رہا ہے ساتھ ساتھ مجھے بھی بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا سائلینسر جو ہے نا وہ موڈیفائی کروا لیا اور اب اس کی آواز ایسی زبردست نکلتی ہے کہ یہاں سے میں گزرتا ہوں نا لوگ مجھے مطلب کوئی بھی آج پاس کھڑا ہو تو وہ یوں دیکھتا ہے اور بھئی یہ کون جا رہا ہے کہہ رہا ہے ایسی مطلب کے وی آئی پی بن گئی ہے وی آئی پی اب آپ دیکھیں کہ میں جسٹ ایس ان ایکسپیرمنٹ ایس ایس او سوشل ایکسپیرمنٹ میں نے ویسے ہی اس کو مطلب کے مخاتب کرنے کے لیے اس کو کہا کہا یہ بائک بہت اچھی ہے اب وہ اپنا وجن بتا رہا ہے اس بائک کے متعلق اس نے موڈیفائی کروا ہوگی یا اس کا شوق ہوگا کئی لوگوں کو ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں وہ بچارہ بندہ جو ہے اس کو کسی چیز کا نہیں پتا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں بزنس کر سکتا ہوں یا میں تعلیم اچھی حاصل کر سکتا تھا یا میں اس گھوٹ سے نکل سکتا ہوں میں کسی دوسری جگہ جا کے رہ سکتا ہوں بہت ساری باتیں جو اس کو پتا ہونی چاہیے اس کو وہ نہیں پتا اس کو بچارے کو وہ نہیں پتا وہ وہ چیزیں بتا رہا ہے جو اس نے اس گھوٹ سے سیکھ لی ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بائیک جو ہے وہ نکالتا ہوں گھر سے اور اس کی آواز ایسی میں نے وی آئی پی رکھی بھی ہے اور میں نے کلپ والا سوٹ پہننا ہوتا ہے اس کے بعد میں ذرا سا بائیک چلاتا ہوں اور لوگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے مجھے مطلب کہ اس بائیک پہ جو نا میں نے اس طرح کا کام کروایا ہے کہ مطلب ہٹو بچو اب یہ اس کے آپ دیکھیں بیچارہ کہہ رہا ہے ہٹو بچو میں نے وی آئی پی کر دیا اس کو اس کا وی آئی پی کام اس کی بیچارہ کی لینڈویج جو ہے نا دیکھیں وہ کس طرح پھر گیا انجیوں میں اب اس کو بیچارہ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ معصوم بندہ اس کا ویجن ہی نہیں ہے نا اب مثال کی طور پر وہ بیچارہ اس کی بچے اولاد ہو جائیں گے تو وہ اس کو ان کو کیا سمجھائے گا آپ مطلب کتنی خطرناک بات ہے یہ وہ اس کو کیا سمجھائے گا یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں نا یہ اتنا بڑا صدقہ جاری ہے اتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ ہم لوگ اتنا پیچھے رہے ہیں بھائی پاکستان اتنا پیچھے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کچھ اچھا نہیں سوچتے ٹھیک ہے آپ ہر چیزوں کو سائیڈ پہ کر دیں سیاست کو بھی سائیڈ پہ کر دیں میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ٹھیک ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کون نہیں جانتا دنیا جانتی ہے پاکستان کو نیوکلئر ویپن بنا کر دیا نیوکلئر بوم بنا کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے آپ دیکھیں اسی کراچی میں اسی پاکستان میں پیدا ہوئے اسی کراچی میں وہ بندہ جو ہے پڑھا لکھا اس نے ملک کے لئے کام دیا کیا اس کو کسی نے روکا نہیں روکا اس کو کسی نے پکڑا نہیں پکڑا آپ دیکھیں آپ اس ملک میں رہتے ہوئے کاروبار بھی کر سکتے ہیں اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں بیزنس کر سکتے ہیں پروپرٹی بنا سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا صرف بدتمیزی اب اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے جو لوگ اچانک کمیر ہو جاتے ہیں بھائی وہ اسی لئے ہو جاتے ہیں وہ لوگ یہ والا کام کر رہے تھے جو میں آپ سے کیا رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے بھائی آپ کی جس سراؤنڈنگز میں آپ رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایریہ جو ہے نا اس کی لوکیلٹی اتنی اچھی نہیں ہے وہاں کا محول کوئی طرح خاص نہیں ہے یا آپ اس محول سے بہتر ہیں بلا وجہ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو پھر آپ وہاں سے موو کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے میرے بچے کو مثال کے طور پر او لیولز لینا چاہیے یا سن بورٹ لینا چاہیے اگر اس کو او لیولز لینا چاہیے کچھ بھی نہیں کرنا فیصل اسی پاکستان میں لوگ انہی حالات میں دکانیں چلا رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں اچھے سچا کھا رہے ہیں اچھے سچا پہن رہے ہیں جب آپ پیسہ کمانے پر فوکس لگائیں گے تو آپ آگے نکل جائیں گے جو لوگ اچانک آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ کے لوگ اچانک بدل گئے اچانک امیر ہو گئے اچانک مشہور ہو گئے یا کوئی ایسا بھائی سمپل سی بات ہے انہوں نے کچھ کیا اس کے بعد کچھ ہو گیا کوئی بندہ کچھ کری نہیں رہا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا اس طرح سے ہوتا ہے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ابھی تک بھی نہ میں سیکھ رہا ہوں مجھے ابھی تک بھی سیکھ رہا ہوں چیزیں مختلف چیزوں کو میں سٹیڈی کرتا ہوں میں ویڈیوز بناتا ہوں میرا کام ہی ہے کہ میں ویڈیوز بناوں اور کوشش کروں گے کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ یار دیکھو اس کا بیک گراؤن میرا بیک گراؤنڈ کیسا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا میں نے کئیسے کپڑے پہنے میں نے پرجامہ پہنا ہوا یہ دیکھیں مجھے فرق نہیں پڑتا میرے سامنے میں کھانا کھا رہا تھا مجھے ٹاپک ایک طرح ذہن میں ہے میں نے کہا تھکو تالی صدیو کی طرح تھکو بناوں ویڈیو تو بچے میرے ساتھ بیٹھے ویڈے برابر میں کھیل رہے گا ان کو میں نے کہا یار دو منٹ زیادہ چھپ کروں میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا تو دیکھیں مجھے میں سوچ رہا ہوں نا میرے دماغ چل رہا ہے میں نے ویڈیو بنا دی اسی طرح آپ کا دماغ چل رہا ہے آپ نے کام شروع کر دیا آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن اچھی جگہ پر کروا دیا یا آپ نے کوئی کاروبار ایک دم سے اچھا سا آپ کے ذہن نہ آیا آپ نے وہ اس پر ورکن شروع کر دی کچھ کرتے ہیں تو ہی کچھ ہوتا ہے اس ملک میں آپ بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں بغیر کسی سے پنگے لیے بغیر کسی سیاست میں گھسے ہوئے آپ اپنا کام کریں گے کوئی آپ کو نہیں رکھے گا کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا میں نے آپ کو کیا بتایا اسی ملک میں انہی دنوں میں کئی لوگ اپنی دکانے چلا کے آگے نکل گئے کئی لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کیے کئی لوگوں نے سونے کا کاروبار کیا جو گولڈ کا کاروبار ہوتا ہے کئی لوگوں نے کپڑوں کا کاروبار کیا پیسہ کمائیا کسی نے روکا ان کو نہیں روکا کسی نے اٹھایا ان کو نہیں اٹھایا جب بھی آپ اپنے لیے کام کریں گے نا اپنے لیے آگے بڑھنے کے لیے ترقی کے لیے آپ کو کوئی نہیں روکے گا کتنی بڑی مثال ہے عبدالقدیر خان صاحب نے نیوکلیر ویپن بنایا کسی نے نہیں روکا ان کو تو آپ بھی خوش رہ سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اچھے سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں بشرت یہ کہ جو ویڈیو میں نے بنا دی ہے آپ کے لیے سکھائے جاری ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں کہاں پر ہوں اس وقت میں سوچتا کیا ہوں میں بولتا کیسے ہوں اگر میں کسی گھوٹ میں ہوتا تو میں بھی ایسی میرا بھی لینگویج ٹھوڑا سا الگ ہوتا میرا باق کرنے کا انداز میں بھی کوئی ون ٹو فائی ورید لیتا کلپ والا سوٹ پہنتا میں اور مو میں میرے جو انا کوئی ہوتا کوئی اچھا لیا یا کوئی ایسا ماوہ شاوہ لے کے میں گھومتا اور بھراتا اور ویلیاں مار رہا ہوتا تو آپ دیکھیں سمپل ایس دیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں اللہ حافظ